سب ٹریفک گوانین کے احترام اس میں خاص طور پر ایک تو اشارہ توڑنا دوسرا سپیڈ لیمٹ کی وائولیشن یہ کیا گناہ ہے دولا جب کوئی کونسینسز کے ساتھ چیزیں ڈویلپ ہو جائیں گی تو جرم میں تو یہ آتے ہیں گناہ نہیں ہم کہتے لیکن یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز تو ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا اور ایشیوز بھی ہو جائیں گے ان جرموں یہ جرائم جو ہیں ان کے اوپر پلنٹی ہونی چاہیے بلکل ظاہر ہے کیونکہ یہ ٹینڈز ٹو اڈینجر ہے جب تک آپ کو ٹریفک کے سیگنل کی پابندی کی عادت نہیں ہے اور آپ سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی چیز کے پابند نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ تو ٹھوک دیں گے جب موقع آئے گا آپ کو بریک مات جو ٹریفک کے سیگنل پر سبر کر سکتا ہے وہی ایکسیڈنٹ سے بھی بات سکتا ہے ڈرائیونگ تو کام ہی سبر کا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوکل ڈرائیور نے کتنی گل یہ نہیں نکالتے ہیں کیونکہ ان میں سبر نہیں ہوتا لیکن آپ گوروں کو دیکھیں وہ جناب دور سے دیکھ کے گاڑی روک لیتے ہیں یا دور سے دیکھتے ہیں وہاں سے آ رہی ہے یہی سے جو ہے نا وہ ہارن دینے شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں پہلے لنگنا ہے تو نہ لنگی ہوتی روک جو میں انتظار کر اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سگنل بند ہوئے ہوتے ہیں نا تو دس لائن میں اگر گاڑییں لگی ہیں جیسے ہی وہ پٹی گرین ہوتی ہے نا ایک سیکنڈ ہی گزرتا جو آخری ولی ہے نا وہ سب سے پہلے آرن دیتی ہے وہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ مجھے جلدی ہے حالانکہ سب سے زیادہ جلدی اس کو ہوتی ہے کیونکہ چارہ وہ ایچ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو تو ہوتا ہے کہ میں دو سیکنڈ بھی پہلے آجاتا میں نکل جانا سی انہوں اللہ نے مدد تینوں زیادہ جلدی ہوتی ہے تو پچھو آرن پہ دینا ہے اور میرے خیال ہے کسی بھی قوم کا جو تہذیب کا لیول ہے وہ روڈ کے اوپر چیک ہوتا ہے اور ہمیں اپنی قوم کا یہ لیول پتا ہے یہ دودھ پتی تو آدھے گھنٹے میں پیتے ہیں لیکن جو ہے وہ روڈ کے اوپر پانچ منٹ کے لیے سبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے ٹریفک سگنل کی اور بلکہ مفتی عاظم سعودیہ کے تو فتوہ بھی آیا تھا اس حوالے سے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کے کے ساس میں کچھ بھی نہیں دے گی کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے بات تو ٹھیک ہے دنیاوی روز کے تحت تو یہ اسی طرح ہی ہے ایک بندہ زہر اپنی زمان پر رکھ لیتا ہے خودکشی کر رہے نا تو زہر ہے کہ یہ بھی تو ایک اس کی فارم ہے قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے مت حلاک کرو اس طرح سے جتنے نشے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے جرائم کے اندر تو آئیں گے گناہ کے زمنے میں تو لے جائیں گی ایلٹیمیٹ کی وہ چیز ٹھیک ہوگی